علیکم احباب سب نلسل زیبی کے جانب سے اسلام قبول کیجئے اوشن ٹی وی پہ آج دو جون بروز چمہ چار بجے دینی احکام کے بارے میں آج میں نے دینی احکام کے زیر عنوان جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے یقین اور توقل کا بیان یقین اور توقل کیا چیز ہے اور اس انسان کا کسی بھی کارے خیر کے لیے مصمم ارادہ کرنا اور اس کارے خیر کو اپنی بساد بھر کوشش سے پورا کرنے کے بعد اس کے انجام کو خدا کے حوالے کرنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بھلا کرتا ہے اور اس یقین اور بھروسے کا نام استلحان شرعہ میں توقل ہے چنانچہ اللہ تعالی سورہ علی عمران میں فرماتے ہیں کہ جب آپ مصمم ارادہ کر لیں تو خدا پر اعتماد کیجئے توقل کی تاقید اور حکم کے بارے میں متعدد آیات بیان کی گئی ہیں اور اہل ایمان کی صفات سورت انفال میں بھی بیان کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ بس ایمان والے تو ایسے رہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے لکت ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر اعتماد تے کلی رکھتے ہیں انہیں کسی قسم کی وحشت اور گھبرات نہیں ہوتی نہ دنیا کی کوئی چیز انہوں نے نقصان پچا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا یعنی میرے لئے اللہ کافی ہے وہی اچھا کارساز ہے چنانچہ آگ ان کے لئے پھولوں کا سیج بن گئی اور یہ ان کے ایمان اور یقین کی قوت تھی وہ جانتے تھے اور انہیں یقین کامل تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہ نفع پچا سکتی ہے نہ نقصان خدا کو چھوڑ کر غیر خداوں کا اپنے مادی اور ملجاہ سمجھنا ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے متوقل لوگوں سے متعلق حضرت ابو حیرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی اس طریقے ستاخل ہوں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے یعنی وہ متوقل ہوں گے اور ان کے دل اللہ کے خوف سے رقیق ہوں گے توقل کے لئے ضروری ہے کہ اولاً انسان اپنی کوششوں کو بروعہ کار لائے پھر اپنے کام کو اللہ کے سبرت کر دے یقیناً اللہ تعالی بامرات کرے گا اور حضرت عمر بن خطاب ویان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اگر تم اللہ پر بروسہ کر لو جیسا کہ توقل اور بروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اسی طرح رز دے گا جیسے کہ پھرندوں کو رز دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے کونسلوں میں آ جاتے ہیں حجرت کی موقع پہ صدیق اگر بڑھنے غار سور میں حضور صفح ارز کیا جاکہ مشرقین مکہ غار کے مو پر ہیں اگر ہمارے قدم کے نشانات دیکھ لیں تو ہمارے پاس پہنچ جائیں گے آپ نے فرمایا یعنی اے ابو بکر تمہارا ان دو شخصوں کے مطالق کیا خیال ہے جس کا تیسرا مددگار اللہ تعالی ہے اس سے ظاہر ہے کہ حضور نے اپنی فاظت کا پہلے سمان کیا یعنی غار میں چھپ گئے اور اس کے بعد اس کے انجام کو یقین کامل کے ساتھ خدا پر چھوڑ دیا تو دراصل یہی توقل ہے اور ہر کام پر اللہ پر بھروسہ کریں یہاں تک کہ اپنے گھر سے کاروبار کو جانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خدا کے سبرت کریں اور یقین رکھیں کہ خدا کے طرف سے جو ہوگا اس میں ہماری بھلائی ہے اللہ ہی ہمارا حامی و مددگار ہے اس یقین کامل کا نام ہی توقل ہے اور ایسی متوقل کی خدا غیب سے آیانت و امداد کرتا ہے مینہ تو صحیح کے بغیر خدا پر بھروسہ کرنا ساستی اور کاہلی ہے نہ کہ توقل یعنی ضروری ہے کہ توقل جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس ہاتھ موچھوڑ دینے اور سارا کام کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ نہیں جب سوچا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا بلکہ یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے سخت محنت کرنی ہے جس کام کے لئے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے آپ نے محنت کرنی ہے اور اسباب تلاش کرنے ہیں اور جب حد تل امکان کام کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد اس کام کو تکمیل تقویہ جانے کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو بھی کچھ ہوگا اس پر آپ توقل کریں اور امان لائیں کہ ہاں یقین دکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور اللہ ہی ہمارا حامی و مددگار ہے اور وہ ہی ہماری عیانت کرتا ہے وہ ہی ہماری مدد کرتا ہے اور اس سے بڑا کوئی بھی مددگار نہیں ہے تو یہ آج میں نے یقین اور توقل کے بیان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا دینی اکام کے حوالے سے کچھ بیان جو ہے وہ شرع اس طرح میں جس کے جو مفہوم اور معینے ہیں یقین اور توقل کے وہ بیان کیے ہیں جو زائبر سے زی بھی کوئی زیادہ دیجئے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ اس کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نکے باند شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے اوشین ٹی وی پر یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے اللہ حافظ اللہ نکے باند